تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف تانشور جسٹس ریٹائٹ نظیر احمد غازی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مہترم نیرام مرزا عیوب بیک صاحب آپ ناظرین پاکستان میں آج تک چھے بار اور دنیا کے کئی اور موالک میں فوجی عدالتوں کا تجربہ کیا جا چکا ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں نے کیا نیک نامی کمائی ہے اس سے پاکستانی قوم پوری طرح گاہ ہے لیکن ہمارے وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان صاحب قوم کو یہ یقین درانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں کینگرو کوٹس نہیں ہوں گی ناظرین پاکستان میں نائن الیون کے بعد دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کئی اقتماد کیے جا چکے ہیں لیکن دہشتگردوں کو پاکستان اور اسلام دشن موالک کی پشت بنائی کے باعث دہشتگردی کے واقعات میں کمی نہیں آ رہی ناظرین ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ اگرچہ آسان نہیں ہے لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے فوجی عدالتیں ملک میں قیام امند کے لیے کیا رول ادا کر سکتی ہیں ہم آج خلافت فورم میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جسس نظیر احمد غازی صاحب فرصفال یہ فرمائیے کہ کیا فوجی عدالتوں کا قیام پاکستان کے عدالتی نظام پر عدم اتمنان کا اظہار نہیں ہے دیکھیں جی ایک معنوں میں تو یقیناً آپ کی بات درست ہے کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے آئین کا دھانچہ جو ہے اس کے تین ستون ہیں عدلیہ انتظامی اور مقرنہ لیجسلیٹر اور جوڈیشری ہے ہماری اور ایگزیکٹیو ہے تو جو آئین کا بنیادی دھانچہ اس میں تو اس کی گنجائش بظاہر نہیں ہے لیکن ہم اس وقت جس حالتیں جنگ میں ہیں اور یہ تو اب جب میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں یہ تو بن گئی آپ میں اس کے جواز پہ اب یہ بحث تمیز جاری ہے لیکن جو حالات ملک میں بن گئے ہیں اور جس طرح کا عوام کا پریشر ہے تو اب یہ عدالتیں بن گئی ہیں آپ اس کو امرجنسی سمجھیں اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ہمارے پیشانی پر لکھا ہے اور اسی طرح ہائی کورٹ کے بھی اس پر لکھا ہوا ہے تو یہ اگر ہماری عدالتیں جو ہیں یہ قرآن سنت کی روشنی میں فیصلے کرتیں تو کیا یہ فوجی عدالتوں تک نوبت آتی دیکھیں ہمارے ملک میں تو ہم نے اسلامی جو قانون اور اسلامی نظام کا نفاظ کیا ہی نہیں ہم نے تو ایک حد تک اس کا نام اسلامی رکھ لیا پریکٹیکل ہم نے یہ کیا ہی نہیں اور عدالتیں اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتی تھی نا یہ تو دیکھیں آپ آئین کو صحیح طور پہ اس میں تبدیلیاں لاتے اور پھر اس کا نفاظ کرتے اور اسلامی نظام کا نفاظ کرتے پورا اب اکیلے عدالتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی عدالتوں کو جو کچھ آپ نے بنا کے دے دیا وہ اسی پہ آپ تو آج تک اپنی قومی زبان جو ہے اس کو نہیں نافذ کر سکتے اسلام تو بڑی بات کی بات ہے آج بھی عدالتی ہمارا نظام جو ہے وہ انگریزی پہ چلتا ہے اور ہمارے ملک میں قابلیت کی نشانی جو انگریزی ہے جو آدمی اردو بولتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے ہماری عدالتوں میں بھی یہی صورتحال ہے جو صاحب انگریزی بولیں ان کو بہت قابل سمجھا جاتا ہے جو اردو زبان میں ہماری طرح کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے میں حد تلوسہ کوشش کرتا ہوں بہت سالوں سے کہ میں اردو بولو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اردو زبان جو ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں کم تر لوگ ہیں جو اردو بول رہے ہیں یہ اب ایک جاج صاحب نے حمد کی ہے خاجہ صاحب جو ہیں ہمارے انہوں نے کہ سپریم کورٹ کے جو اس وقت جاج ہیں تو جواد ایس خاجہ انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں اپنی زبان کے طرح توجہ دینی چاہیے اور اردو زبان میں بھی ہمیں اور ایک فیصلہ بھی انہوں نے اردو میں لکھ دیا تو برنا تو یہ صورتحال ہے جی ویسے یہ جو غیش صاحب یہ عدالتی نظام کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ مہر قانون ہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں زیادہ کوئی تجربہ بھی ہے تعلیم بھی ہے لیکن ایک بات جو عام آدمی کا جو نظر آتی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا فیلیت زیادہ آتا ہے یعنی آپ کے ہاں ایک فوجداری مقدمات ہوتے ہیں وہ دیوانی مقدمات ہوتے ہیں تو اس کا نام دیوانی میں نہیں جانتا کیوں رکھا گیا ہے لیکن یہ ایک بات پکی ہے کہ یہ بندے کو دیوانہ کر دیتے ہیں فیصلہ آنے تک دیوانہ تک بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے دادے سے بات شروع ہوتی ہے وہ مکان کا کیس تھا اس کا بیٹا آیا پھر اس کا بیٹا مکان بک جاتا ہے مکان بک جاتا ہے مکان وہ سیدھا ہو جاتا ہے پوتا آجاتا ہے آفٹرال کیا وجہ ہے کیا قانون انہیں یہ کہتا ہے کہ تم اس طرح سست روی اختیار کرو یعنی یہ یہاں ان کی کہاں کہ آپ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اپنے علم کے لیے اپنے نالج کے لیے کہ یہاں کیا چیز آرہے آتی ہے کہ وہ یعنی پوچھتے کو پوچھتے جو ہے وہ گزر جاتی ہے نسلیں گزر جاتی ہیں فیصلے نہیں ہوتے میرے اپنے دوست کا معاملہ تھا اسی طرح کا کہ دادا نے واقعا تھا مقدمہ کیا اور پوتے کے وقت میں اس کا فیصلہ ہوا مکان کا مقام بھی واقعیتاً بوسیدہ ہو گیا تو یہ سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تا ہے خود جوڈیشری کے یعنی کہ جوڈیشری کے منڈیٹ میں بات ہے کہ وہ اس چیز کو کم از کم کوئی تیز رفتاری کر کے لوگوں کو آسان اور سستانہ صحیح کوئی جلد کسی حد تک انصاف تو فرام کرے تو اس معاملے میں میں چاہوں گا کوئی وضاحت آجائے یہ بات کیوں ہے یوبیک صاحب یہی تو باتیں ہیں اسی وجہ سے تو فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت بڑی ہے دیکھیں جی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک تشدد کی لہر شروع ہو گئی ہے اور جس طرح کی سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہے اس میں جو ہماری سبل عدالتیں ہیں وہ ہم سکرین پہ اور میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری کچھ اور گفتگو ہوتی ہے اور پسے پردہ ہماری کو اور گفتگو ہوتی ہے وہ بیچارے یہ جورت ہی نہیں کر سکتے ان کے فیصلے سنانے جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں اور کئی تجربے میرے یا آپ سبل عدالتوں کی بات کر رہے ہیں ہاں جی سبل عدالتوں کی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا جس ملک میں آپ نے دیکھا نہیں کہ حافظ وہ جو تھے اپنا عقیم سعید جو قتل ہوا ہے اس کا کوئی گواہ آپ نے دیکھا کوئی زندہ رہا ہو بابر جو صافی قتل ہوا تھا کراچی میں اس کا کوئی گواہ باقی رہ گیا تو یہاں نہ گواہ باقی مجھے یاد ہے جی ہمارے ایک کولیگ وہ ایک زمانے میں سپیشل جج تھے جگہ لگے ہوئے تو وہ یہ دیشتگردی مقدمے سن رہے تھے تو اچانک اس نے استیفہ دیا تو بعد میں میں اسے ملا میں نے کہا یار کیا ہوا تھا تم مجھے بتاتے ہیں اس نے کہا جی میں کیا بتاؤں کہ وہ مجھے تو لوگوں نے آ کے دکھا دی فوٹو کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں یہ تمہاری بیٹیاں ہیں یہ فلان کالج میں پڑھتے ہیں اور سارے معاملات ہیں اب تم دیکھ لو تو اس نے کہا مجھے آپ میرے بچوں کی مجھے زندگی عزیز ہے تو اس طرح کے محول میں اسی لیے پھر یہ جواز پیدا ہوا کہ فوجی عدالتیں بنانی پڑی کہ ایسی ہوں گی کہ وہ پھر وہ جو ہے فوری انصاف جس طرح کا بھی ہوگا وہ وہ پھر چلے گا اب عیوباک صاحب یہ فرمائیے کہ دہشت گردوں کو جو ڈیو پنشمنٹ ہے کیپٹل پنشمنٹ جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار جو ہے حکومت اور انتظامیہ بھی ہے دیکھیں یقینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزار وقت پر نہ ملنا اور پھر ابھی جو بات ہو رہی تھی انصاف کا لیٹ ہو جانا وقت پر انصاف نہ ملنا اس میں بھی صرف عدالت ذمہ دار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جائش صاحب اس بات کی توسیق کریں گے کہ صرف عدالت اس بات کی ذمہ دار نہیں ہوتی کہ لیٹ کیوں ہی ہے انصاف ملنے میں دیر کیوں ہی ہے اور انصاف اتنا مہنگا کیوں ہوا ہے اس میں یقینی طور پر حکومتیں جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ایک جائش صاحب نے صرف اس لیے استیفعہ دے دیا کہ ان کے انہیں انہیں کہا مجھے اپنے بچوں کی زندگی عزیز ہے تو ان کے بچوں کی یا ان کی زندگی کی پروٹیکشن کس کی ذمہ داری ہے ظاہر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے عدلیہ خود تو یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی کہ اپنے بندوں کی پروٹیکشن بھی کرے یہ تو واضح طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ فیصلے جاتے ہیں مقدمات جاتے ہیں وہ کسی نویت کا مقدمہ ہو اگرچہ یہ فوجداری کیس میں ہوتا ہے دیوانی کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹیاں پس میں لڑ پڑے اور جج کو دمکی دے دیں لہٰذا اصل میں تو پروٹیکشن جو ہے کہ منصف کی پروٹیکشن جو ہے وہ تو حکومت کا فیصلہ ہے پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہت دیر ہوتی ہے مقدمات کے فیصلوں میں اور اس میں حکومت کو چلان نہیں پیش ہو رہا جی مقدمہ وہ مکمل نہیں ہوا جی سب نہیں دیکھیں نا کوئی گواہی دینے دیکھیں عدالتیں سبل بھی عدالت کیا کرے گی عدالت جو ہے وہ بغیر گواہی کے تو کسی کو سزا نہیں دے سکتی ایک قانون ہے ضابطہ ہے ایک پروسیجر ہے اب جب کوئی آدمی جرت بچارہ کاری نہیں سکتا گواہ کون گواہی دے گا جی اس کو پتا ہے کہ فلان گواہ مار دیا فلان گواہ مار دیا کون آدمی ہے جو آکر گواہی دے گا تو یہ سارا معاشرہ پورا ہمیں ایک نظام اور پورے معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ کسی نے کی نہیں بدکسمتی سے قائد عظم کے بعد اس ملک میں جتنی گھومتے آئیں ان کی پالیسی ڈنگ ٹپاؤ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار جو ہے یہ کس طرح اس کا طویل ہو جائے اس کے لیے ان کو دہستگردوں سے ہاتھ بلانا پڑے دوستی کرنی پڑے ان کو کوئی طریقہ کرنا پڑے ان کو اپنے حکومت بچانے کا اپنی کرسی بچانے کا ہوتا ہے ملک کا سوچنے والا میرے علم میں تو آج تک مجھے نہیں کوئی یاد ایسا حکمران جس کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ ملک کی مفاد میں کوئی سوچتا تھا ملی مفاد میں کوئی سوچتا تھا ہم یہی دیکھا کہ اپنے دن جو ہے یام جو ہے وہ لمبے کریں اور ہماری حالت تو وہی ہے کہ وہ ہم باغ تمنہ میں دن اپنے گزار آئے آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے یہ بات بالکل درست طرح سے دیکھئے ہم یہ دیکھتے ہمارے سیاستدانوں کے ہمارے حکمرانوں کی باقاعدہ تصاویر ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں مشتبہ قرار دیا جاتا ہے بعد میں ان کی تصاویر آتی ہیں باقاعدہ اور پھر یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاستدان خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں اور جلسے جلوسوں میں ان لوگوں کی مدد حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کی مدد انہیں درکار ہوتی ہے انتخابات کے دوران انہیں مدد درکار ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جنہیں بندہ مار دینا یا مار جانا جن کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو لہٰذا آپ نے جو بات کی ہے کہ کیا حکومت میں میں سمجھتے ہو حکومت کا بہت حکومت سے مراد میرے یہ حکومت نہیں ہے صرف یہ حکومت یہ تمام حکومتیں یہ کوئی کیسز آج تو لیٹ نہیں ہونا شروع ہوئے یہ تو پچاس سال سے لیٹ ہو رہے ہیں یہ تو ہم نے تو کبھی سنائی نہیں کہ کوئی اس طرح کوئی کوئی سپیڈی کیسے وہ خصوصی عدالتیں بانتی ہوگی تو بات طور ہے کہ کسی کسی شخص کو کوئی جلد انصاف مل گیا ہو ہاں جلد انصاف بھی ملتا ہے صاف بات ہے سر پاکستان میں چھے دفعہ فوجی عدالتیں قائم ہو چکی ہیں تو ان کا تجربت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے قیام ایمن کے لیے پاکستان میں کیا روال ادا کیا یہ سب کو سب کو بتا ہے اس میں اب ایسی کوئی نئی بات تو نہیں ہے فرس ٹائم تو نہیں ہو رہا پاکستان دیکھیں وسیم صاحب بنیادی طور پہ فوج کا کام نہیں ہے یہ انصاف کرنا یا عدالتیں لگانا یہ ان کا کام نہیں یہ تو ایک امرجنسی اب صورتحال ایسی بن گئی ہے وہ جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یعنی کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا سسٹم کی فیلے رہے سارا سسٹم فیل ہو گیا اب ایک یہی آخری امید ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ ہو جائے اب اس میں جو مجھے ڈر لگ رہا ہے یا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح کا ہمارا تفتیش کا نظام تو نہیں ہے فوج کے پاس پولیس نے بنا کے تفتیش مقدمہ جا کے فوجی عدالت میں پیش کرنا ہے اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پھر حکومت جو جو کیس ریفر کرے گی وہی انہوں نے سننا ہے حکومت جس کو چاہے گی آپ دیکھنا آپ نے یہ جو پرسوں لاہور میں واقعہ ہوا ہے کہ وہ شیخ العدیس ایک جو آنٹ ٹانگوں سے معذور ہے ان کو رات کو اٹھا کے لے گی ہے پولیس کہ جی یہ دہشتگردی کا مقدمہ بنا دی یہ جو سلمان تاثیر صاحب کے وہ جو حتجاج ہو رہا تھا نا وہاں جن لڑکوں نے کو جا کے ان کی کوئی تلق کلامی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایک شاگرد کسی کوئی پڑا ہوا وہاں کا ہوگا تو وہ جا کے معذور آدمی جو ہے ٹانگوں سے جو اپنے باتھروم نہیں جا سکتا جو اٹھ کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اس کو گرفتار کر کے دہشتگردی میں دھکا لگا دیا اب پولیس جب اس طرح کے کام کرے گی جو جو پیسے والے ہوں گے انفلنس ہوں گے وہ کہیں گے میرا فلانا مخالف ہے اس کو دہشتگردی میں رکھ دو اور بڑا آسان ہے کہ جی یہ جو دہشتگرد پکڑا ہے یہ فلانے کے وسیم صاحب کے ڈیرے پہ تھا یا بیک صاحب کے پاس یہ آتا جاتا تھا ان کو بھی بیچ میں رکھ لیں تو یہ کام پولیس نے کرنا ہے فوج کے پاس تو جب چلا جائے گا فوجی عدالت کے ان کو جو پولیس نے بنایا ہوگا میں نے فوجی عدالتوں میں کام کیا مجھے بہت زیادہ تجربہ ہے جنرل جاولاک کے دور میں میں فوجی عدالتوں میں بطورے لا آف سر رہا ہوں پروسیکیوٹر رہا ہوں پروسیکیوٹ کرتا رہا ہوں مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھتا اب جو نیچے سے بنا کے بھی دیا وہاں میرے علم میں تھے ذاتی ایک ابھی ایک صافی مجھے ملا بڑا بزرگ ہو گیا تو میں یہ یہ جو اس دفعہ الیکشن سپریم کورٹ کے ہوئے ہیں تو اس نے آکے میرے گھٹنوں کو چھوا اور میرے ہاتھ چھوم نے شروع کر دی تو میں بڑا حیران ہوا ٹی وی کا کوئی نمائندہ اور وہ صافی ہے تو کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں نے کہا نہیں کہہ چاہی جی وہ زیادہ اللہ کے دور میں جو فوجی عدالت تھی اس میں آپ کو پتا ہے مجھ پہ جھوٹا مقدمہ بنوا دیا تھا افسر ملوث تھے اور مجھے سکیپ گورٹ بنیا تو آپ نے میری بڑی مدد کی تھی اس سے مانے میں تو میں بری ہو گیا تو میں اتنی دیر سے آپ کی تلاش میں تھا آج آپ نظر آگئے تو اس کے دو بیٹے جو ایم ایسی تھے پڑے ہوئے ساتھ کھڑے تھے اس نے کہا ہاتھ چومو ان کے آگے ہوگی آج میں فانسی لگ گیا ہوتا اگر یہ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو اس طرح کے معاملات جب ہوں گے یا تو پھر آپ تفتیش کے لیے بھی کوئی سپیشل ٹیمیں تشکیل دیں جن میں دیانتدار لوگ ہوں اور پھر وہ صحیح مقدمہ بنا کے بھیجیں اب یہ حکومتوں کے معاملات تو یہ ہیں ہمیں تو اپنی چوائس ہوگی اچھا بہت بڑا اگر دہشت گردوی ہے اور وہ حکومت کے دوستوں میں سے ہے تو اس کا مقدمہ نہیں وہاں پہ جائے گا اس کو بے گناہ قرار دے دیا جائے گا اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا ناظرین فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے باتچی جاری رکھیں گے ایک چھوڑے سے وقت کے بعد سٹے ویڈا اس تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویڈکم بیک ناظرین ایوبیک سب آپ بھی اس سوالے سے کچھ فرمانا چاہ رہے تھے میں چاہتا تھا کہ غالی صاحب کس بات کی تعاید کر دوں کہ واقعتاً یہ مسئلہ اس سوال سے برا خطرنا ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارے ہاں پولیس کا اور انتظامیاں کی جس طرح کی تربیت ہے ہمارے ہاں جس طرح جھوٹی شہادتوں کا ایک پوری ایک تاریخ ہے تو کیا اب فوجی افسر اپنے دفتر میں بیٹھا ہے دارت لگائے ہوئے اگر ایک پولیس کا آدمی یا پولیس کی ٹیم جو ہے کسی شخص کو گھر سے اٹھا کر لے جاتی ہے اور فوجی دارت میں پیش کرتی ہے کہ اس کو ہم نے فلان جو بند ماکہ ہوا تھا وہاں وقوے سے ہم نے اس کو گرفتار کیا تو فوجی افسر کے پاس تو کوئی الہام نہیں ہوتا کہ اسے معلوم ہو کہ یہ پولیس افسر غلط کہہ رہا ہے یہ وہاں سے نہیں لارا اٹھا کر اس کو یہ اس نے وہاں وقوے جگہ سے جہاں واردات ہوئی ہے جہاں بم دماکہ ہوا ہے جہاں دہشت گردی کی کا ارتکاب ہوا ہے وہاں سے لائے گیا لہٰذا یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سپیڈی ٹرائل اس قسم کا ٹرائل اس لحاظ سے نقصان دے بھی رہے گا کہ بہت سے بے گناہوں کو بہت سے معصوم لوگوں کو سزا ہو جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو یہ حکم ہے کہ اگر سو شخص اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس شک تھا یا کہ ثابت نہیں ہو سکا یا صرف یعنی اس کو شک کا فائدہ دے دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی کو سزا دی جائے لہٰذا اس معاملے میں اگر فوجی عدالتیں قائم ہوتی ہیں میں ظاہری طور پر کہوں گا میں اس حق میں ظاہری طور پر نہیں ہوں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ہاں ان عدالتوں کو بہتر کرنا چاہیے ان عدالتوں کی کاروائی کو بہتر کرنا ان کی میں بہت ہی زیادہ بہتری ضرورت بھی ہے اور اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے وگرنہ یہ ہے کہ یہ دھانچہ صاف گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ صرف عدالتی دھانچہ نہیں گرے گا جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آج آپ فوجی عدالتوں کسی لی کرتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے یا جو بھی اس کی صورتحال ہوتی ہے یا یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے لوگوں میں دہشت اور لوگوں میں تکیشت کرتے ہیں تو پھر اگلا آپشن کیا ہوگا لہذا اس معاملے میں بڑی سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور حکومت نے جو کہا ہے کہ ہم چھننی لگا کر آگے کیسز بھیجیں گے تو آپ کو ہماری حکومتوں کے سابقہ حکومتوں کے اور موجودہ حکومت کے بھی رویہ کا معلوم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ہمارے دشمن کون ہیں تو اس لحاظ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کسی تیز رفتاری میں ہم کسی اور کھائی میں گئے جس صاحب بیگ صاحب نے جو بات کی بڑی امپورٹن بات ہے یہ فرمائیے کہ جوٹی شہادت جو ہے یہ ہمارے عدالتی نظام میں انصاف کی راہ میں رکاورٹ کے طور پر ہے اگر یہی رویہ ادھر چلتا رہا فوجی عدالتوں میں بھی تو انصاف کیسے ملے گا دیکھیں نا میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو تفتیشی نظام ہے ہمارا مثلا یہاں بشمار ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اگر پیشر آگیا نا اوپر سے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ چوبیس گھنٹے اٹھالی گھنٹے میں اگر تم نے ملزم نہ پکڑے مجھے ملزم چاہیے ورنہ تم پیٹی اتر جائے گی ایس پی کو بدل دیا جائے گا فلاں کو بدل دیا جائے گا تو وہ کیا کرتے ہیں یہ سڑکوں پر نشائی نہیں بیٹھے ہوتے ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں تمہیں خدمت خاطر ہوگی یا اس کو پھینٹی لگاتے ہیں اور وہ آ کے کہہ دیتا ہے جی یہ تو میں نہیں مارا ہے وہ کہتے ہیں دیکھ لیں جناب یہ تو خود ماندہ ہے تو یہ صورتحال وہاں پر بن جاتی ہے تفتیشی نظام جو ہے اس میں بھی پھر کوئی فوج کوئی ایف آئی اے کوئی پولیس کے یہ نہیں ہے کہ خدا نے خواستہ سارے لوگ بیمان وہاں پر ہوں گے یا سارے انکومپیٹنٹ ہوں گے وہاں پر کومپیٹنٹ لوگ لے کے آئیں کوئی دیانت دارانہ ایک تفتیش کا بھی نظام اگر یہ پولیس جو ہے اس سے تفتیش آپ نے کروانی ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے تو پھر آپ اللہ یافظ ہے آپ نے فوجی عدالت میں تو مقدمہ بھی دیا اب وہ جیسے بیک صاحب نے کہا جو وہاں فوجی افسر بیٹھے ہوئے ان کو تو نہیں پتا وہ تو یہی پریزوم کرتے ہیں کہ فوج میں جھوڑ نہیں بولتے تو وہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ انہوں نے بنا کے بھیجا یہ ہی بندہ ہوگا اسی نے قتل کیا ہوگا اسی نے بم چلایا کس نے اس لیے یہ عدالتیں تو بن گئی ہیں اب یہ ایک امرجنسی صورتحال ہے اس کی بہتری یہ رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفتیشی نظام جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ تبدیل اعلانے کی ضرورت ہے اور بہرحال یہ ایک برائی ہے ایک منس ہے ایک عذاب ہمارے اوپر آ گیا ہے یہ جو دہشتگردی کا اس کو اگر ختم نہیں کیا اچھا دوسرا یہ ہے یہ کونسپٹ نہیں غلط ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عدالتیں آئیں گی تو یہ ختم ہو جائے گا یہ دہشتگردی نہیں ختم ہوگی کیوں اس فکر کو آپ میٹنی کر رہے ہیں جہاں سے وہ تیار ہو رہی ہے اس دہشتگردی کو جہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے ایک معصوم کو کہ یہ تو جہاد ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے وہ اپنے طور پر تو مدارس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نرسری دہشتگردوں کی نرسری جو ہے وہ مدارس ہیں دینی مدارس ہیں تو ان کو بھی تو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ نہیں دینی مدارس جو ہیں ان کا بھی تو فرض ہے نا نکلتے ہیں دہشتگرد دینی مدارس سے نکلتے ہیں دیکھیں ہمیں جھوٹنی بولنے کی ضرور میرے ہمیں سچ بات کہنی چاہیے ایسے دہشتگرد پکڑے گئے ہیں جن کا بعض دینی مدارس سے تعلق تھا جو دینی مدارس سے اٹھ کر گئے جن کی وہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے وہاں پہ اس سوچ کو اس فکر کو اس نظام کو بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے وہاں جو ہمارا کوس پڑھایا جا رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ جو پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں کو اگر آپ مار دیں گے وہ کافر ہیں اور اس فرقے کہ آپ بندے مار دیں گے تو سیدھے ہیں سر یہ بات بھی تو آن ریکارڈ ہے نا کہ کئی مساجد میں کئی مدارس میں ایسے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے وہاں پہ تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن وہ یہودی تھے وہ ہندو تھے ایسے لوگ بھی تو ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مدارس میں آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں دیکھیں ان کو ٹائٹ کرنے کی بہتا ہے نا مدارس میں ایک کام تو ضرور ہونا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں ذاتی میں عرض کرنا ہوں کہ جو وہاں کا فائنانشل سسٹم ہے نا اس پہ چیک ہونا چاہیے اس کی آرڈٹنگ ضرور یہ مست ہے سر مدارس تو ڈونیشنز پہ چلتے ہیں ڈونیشنز پہ چلتے ہیں ڈونیشنز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک جمع کیا ہوا ہے اسی بھی ٹیکس سے جتنی انجیو ہیں ان کو بھی ڈونیشنز آتی ہیں نا اس پہ چیک ہونا چاہیے کس نے پیسے دیئے ہیں کتنے دیئے ہیں بسم اللہ کوئی دے ضرور مدرسے کو اب یہ خرچ کیسے ہو رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ مدارس پہ ایک منٹ بے ایک سر مدارس پہ یہ ہے کہ مدارس پہ تو وہ ہو رہا کہ جی ان کا آرڈٹ کیا جائے ان کو ٹارگٹ کیا جائے سرکاری سکولوں کو تو ہم منظم کرنی سکے ان کا تو آرڈٹ کرنی سکے چھ ہزار سے زیادہ انجیوز ہیں ان کا آرڈٹ تو کرنی سکے میں تو کہہ رہا ہوں ان کا آرڈٹ تو کرنی سکے مدارس پہ کیوں جو ہے وہ ایک دم سے ٹارگٹ کر دیا انجیوز کو بھی کریں مدارس کو بھی کریں وہاں سے یہ جتنے دہشتگرد ہوتے ہیں یہ کیوں دہشتگردی کرتے ہیں دو ریزنز ہیں ایک ہے فائلانشل دوسرا ہے فکری طور پر ان کو ایک غلط کونسپ دے دینا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بالکل سیدھے جنت میں اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کوئی خودکشی کی یہ خودکش دماکہ کیا یہ خودکشی کرتا ہے جس طرح کرتا ہے اگر وہ بم سے کرتا ہے تو دوزخ میں بم سے ہی علاق ہوتا رہے گا بار بار اس کو زندگی ملے گا پھر علاق ہوگا زہر کھا کے اگر ہوا ہے تو زہر بار بار کھائے گا اور اس کی موت واقعہ ہوتی رہے گی اسلام میں خودکشی حرام ہے یہ کفر ہے خودکشی اور کسی بھی انسان کو مارنا جو ہے یہ انسانیت کا قتل ہے قرآن اکیم اس کی اجازت نہیں دیتا آپ نے محصول بچے ڈیٹسو مار دیا آکے اس کی کیا جسٹنکیشن ہے یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں لیکن میں دو باتیں سوالیں سرز کروں گا ایک تو یقینا مدارس کے کچھ لوگ بھی ملوث ہوں گے انوال ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا جتنی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں مسال کے طور پر جی ایچ کو پر حملہ مسال کے طور پر مہران بیس پر حملہ یہ سارا ان لوگوں نے کیا جو یونیورسٹیوں سے پڑے ہوئے تھے یہ جو کالجوں سے پڑے ہوئے تھے جتنی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں بڑی وارداتوں کے ذکر کر رہا ہوں یہ ڈاکٹر عثمان جو انہوں نے ابھی جس کو فانسی دی گئی ہے یہ کیا کسی مدرسے کا پڑا ہوئی تھا سر مدرسے کا بھی نہیں تھا ایک تو یہ ہے کہ یقینا مدارس کے میں ہم کس کی نہیں کہتے ہم کسی کو غالب نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ یقینا یونیورسٹیوں کے نکلے لوگوں نے یہ کام کہ یہ خالد جو نائن الیون کے حوالے سے اس وقت امریکہ وہ کسی مدرسے کے بڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا بہت سے لوگ یونیورسٹیوں کالجوں کے پڑے ہوئے لوگ بھی اس طرف ان کو راغب ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں کوئی حملہ کسی بھی انسان کسی بھی جسٹیفائی نے تو دو وجوہت بنایا ہے ایک فنانشل ہے اور ایک نظریاتی ہے کسی مسلمان کو مارنا بلا وجہ کسی کافر کو مارنا یا غیر حربی کافر کو مارنا کسی جانور کو مارنا مارا دین تو اس کی بھی اجازہ نہیں دیتا لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پس منظر دیکھنا چاہیے اس لئے کہ پچھلے ایک بارہ سال سے ہمارے ہاں قبائلی علاقوں میں جس طرح ڈرون حملے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے امریکہ کوئی سے کیا غرض کے کون مرتے یا کون ہی کرتا یا اس کے علاوہ بھی بمبارییں ہوئی ہیں تو اس سے یقینی طور پر بہت سے معصوم لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے بھی گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تو وہ معاملہ ہے جو غلط تعلیم تربیہ دی جاتے ہیں جو میں جنت ملے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی جائزہ بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اس کے ساتھ سے یہ ایک رییکشن ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف یہ بمباری کرواتے ہیں ڈرون حملے کرواتے ہیں پھر انہی لوگوں سے سی آئی اے اور مساعد اور راہ کے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ تم سے یہ ظلم ہوا ہے اور انہیں پیسے دیتے ہیں اور ان سے یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ کام کرواتے ہیں یہ ہم ایک دوری مصیبت میں آگے ہوئے ہیں یقینی تو دیکھئے ایک بمباری ہوئی ہے ایک آدمی سولہ افراد میں مشتمل کمبہ تھا چودہ مار گئے اب دو بندے جو بچے ہیں خود کو شملہ پھر بھی غلط ہے حرام ہے غلط ہے لیکن ان کا ذہنی توازن تو بگر گیا وہ اپنا ذہنی توازن قائم نہ رکھ سے وہ تو زندہ لاش ہے انہیں آگ اس طرح کی حرکت کی لہٰذا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن اسباب کی بنیاد پہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی طرف دیکھیں ہم صرف چھڑی کا استعمال نہ کریں ہم تھوڑی دوسرا بھی دیکھیں کہ کیا ان کے واقع کوئی جینور مسائل ہے اور اگر ان کے کوئی جینور مسائل ہے تو ان کو حل کر کے اور ان کے کوئی جینور مطالبات ہیں تو ایک معاملے کو افہام و تفہیم کی طرف لائے جائے اگر صرف یہ سلسلہ جاری رہا اگر یہ سلسلہ تشدد کا سلسلہ جاری رہا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قبائلی معاملے تشدد سے آج تک حال نہیں ہوئے کل کیا ہوتا ہے کہہ نہیں سکتا جسر صاحب جب یہ بات شروع ہوئی ہے تو میرا خیال ہے بیسیت مہر قانون آپ کی رائے اس پہ آئے یہ بتائیے کہ دہشتگردی کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے دہشتگرد ہیں جو فوج پہ حملے کرتے ہیں فوجی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں شہریوں پہ بھی کرتے ہیں حملے کرتے ہیں اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے اور اس کے مداوے کے لیے فوجی عدالتیں منا دی گئی ہیں اب یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے ایوب بیک صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ معصوم لوگ بھی مرتے ہیں ان کو انصاف کون دے گا ان کے لیے کون سی عدالتیں ہیں دیکھیں اس کے لیے ایک تو بات مجھے یہ بتائیں کہ بالفرض امریکہ نے عملہ کیا ڈرون عملہ کر دیا اسے بندے مار دی معصوم بھی اس میں مرے وہ خود بھی امریکہ ان کے اپنے فیکس ان فیکس بتاتے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ قصور وار نہیں ہوتے اس کے جواب میں پاکستان کے معصوم شہریوں کو مارا جائے تو یہ بندہ برابر ہو جائے گا یہ تو کسی صورت پوئی جسیل نہیں ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نا اس طرح کی بات ہمارے سوشل میڈیا پہ ہے میں نام نہیں لے رہا بڑے ہم لوگ یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان بنائی غلط تھا اور پاکستان کی چونکہ بعض بزرگوں نے مخالفت کی تھی لہٰذا یہ ساری برائیوں کی وجہ یہ ہے یہ پاکستان اگر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جن لوگوں نے بنایا تھا ان کو اسلام کا ہی نہیں پتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کے جو تھے انہوں نے تو بڑا کام کیا ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال اور پاکستان کے حوالے سے ان کی کمال کی تحریریں ہیں جو ان کے مضامین میری نظر سے گزرے ہیں بھئی یہ پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا وہ اکیلے قائد اعظم تھوڑا تھے اقبال سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا ہوگا قائد اعظم خود ایک بڑے علمی شخصیت تھے قائد اعظم کو خدا خاصہ ایسے نہیں تھے کوئی عام سا وکیل جس کو کوئی پڑا لکھا نہیں تھا کوئی یا جس کو دین کی تعلیم نہیں تھی پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ ڈاک صاحب ان کی بات کوٹ کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اس کو اپنی مسجد کا خطیب نہیں بنایا قائد اعظم کو میں نے وکیل کیا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں لیکن اس کے ساتھ وہ جو تھے محدث کچوچفی مولانا عبدالعزاروی عبدالحمد بدعیونی شبیر عحمد عثمانی کتنے لوگ پیر مخار شریف پیر برچونڈی شریف کتنے لوگ تھے پیر پگارہ کے بزرگ جو تھے اتنے لوگ ساتھ یہ مشایخ اعظام تھے انہوں نے مل کے دینی لوگوں نے پاکستان منایا ہے آپ یہ فکر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ نعوز بلہ یہ سیکولر لوگ تھے یہ بے دین تھے جنہوں نے پاکستان منایا اس کی برائیوں کی وجہ یہ ہے میں آپ سے عرض کروں اس وقت ایک حال یہ ہے ایک ہے انتظامی سطح پہ دیانت دارانہ تفتیشی نظام ہو چلیں فوجی عدالتیں بن گئی اب ان میں صحیح تفتیش ہو کے گوہاں کو پروٹیکشن دے کے وہاں پہ آپ بھجیں جو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے اس میں کئی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں آپ نے تو اپنا ذاتی تجربہ بھی بتایا اب دوسرا حال یہ ہے فکری طور پہ اس کو میٹ کرنے کے لیے دیانت داری سے اس ملک کے سارے علماء کو جمع کیا جائے اور ان کو کہا جائے خدا کے لیے یہ مدارس میں آپ اس فکر کو ختم کروائیں کسی طرح اور مشترکہ یہ کہیں کہ جو آدمی دہشتگردی میں ملوث ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ مسلمانی اور یہ کفریہ فیل ہے یہ کفریہ فیل ہے جو آدمی یہ دہشتگردی کرتا ہے یہ کفریہ یہ متفقہ اور دو نمبر مولوی نہیں یہاں علامہ فلان لے آتے ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں یہ دو نمبر ہے لوگ ہسنا شروع کر دیتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں یہاں لوگ ہیں تمام مسالک کے جو باعزت بہت پڑے لکھے قابل تعظیم ہے جو ان لوگوں کو لائیں ان کی ایک کاؤنسل بنائیں اور وہ یہ بات سارے گورنمنٹ کریں ان کو اکٹھا کریں گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہ اقاف کے جو ہوتے ہیں منیسٹر سیکٹری نیچے افسر ان کو کہہ دیتے ہیں میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ دو نمبر بندے انہوں نے آلیڈی رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو فون کرتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں وہ جالی مشایخ ہوتے ہیں وہ جالی علماء ہوتے ہیں کوئی ان کا معاشر میں عزت نہیں کوئی تقریم نہیں اور خدا نخواستہ ان کو بلا کے جو حکومت اپنے حق میں بیانات دلواتی ہے ان کو کیا پیش کرتی ہے وہ ہماری زبان پر نہیں معاملات یا ہمیں نہیں ڈسکس کرنے چاہئے ہیں ناظرین اکیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت فکر بعد stay with us work with our back welcome back ناظرین جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ اکیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین پاکستان سے متسازم تو نہیں ہے دیکھیں جی یہ تو اب عدالتیں دیکھیں گی یہ چیلنج ہوگا وہاں پہ دیکھا جائے گا اور اس پہ وہی کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن اسمبلی کو پورا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی آئینی آئین میں کر سکتی ہے اچھا اس کو اس کو منی مارشلہ بھی تو کہا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو نکتہ نگاہ ہے بعض لوگ اس کو منی مارشلہ سمجھتے ہیں بعض سمجھتے ہیں امرجنسی میں یہ بہت ضروری ہے اور ملک کا اور قوم کا مفاد زیادہ عزیز ہے اس طرح آپ دیکھا آپ نے امریکہ بڑا ڈیموکریٹک اور ہومن رائٹس کا چیمپئن منتا ہے لیکن جب یہ معاملات ہوئے تو انہوں نے جس طرح عدالتیں بنائیں اور جس طرح انہوں نے کیا تو قوموں پہ جب اس طرح کے نازک وقت آتے ہیں تو اس طرح کے امرجنسی میں معاملات ہوتے ہیں اس میں کباہتیں بھی ہوتی ہیں وہ سارے نظام کو تو پوری طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو اس طرح ہمیں یہ جو لمحات ہیں ان میں بھی بہت سوچ سوچ کے قدم رکھنا چاہیے یوبیک صاحب کہا یہ جا رہا ہے یہ بات جو آپ نے کیا ہے کہ اسمبلی پارلیمنٹ ظاہر ہے قومی اسمبلی در پارلیمنٹ کرے گی پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے لیکن یہ ظاہر ہے عدالت دیکھے گی کیونکہ پارلیمنٹ آئین میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جو آئین کے ڈھانچے کو بدل کا رکھ دے کم از کم میرے ناکس سلم کے مطابق پارلیمنٹ کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جس سے آئین کے ڈھانچے میں تبدیلی نہ ہو جائے اب یہ عدالت دیکھے گی یہ شک ہمارے آئین کا حصہ ہے جی جی بلکل کیوں بہتر یہی بتائیں گی دیکھیں فیصلے موجود ہیں لیکن ہماری عدالتوں نے مجھا نظریہ ضرورت کے در فیصلے کی لیکن یہ کہ اس لفعہ مجھے اس لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ عدالت ورسز عدالت ہے اس لیے اہین ممکن ہے کہ عدالت وہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ استعمال نہ کرے کہ آئین میں ایسی ترمیم کی جائے نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالت اسے نل این وائٹ قرار دے دیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ بات تو ہے کہ آئین کا بنیادی ڈانچہ اب وہ فیصلہ کریں گے عدالت کے اس ترمیم سے آیا آئین کا بنیادی ڈانچہ متاثر ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو اس کو حق ہے پارلیمنٹ کو ترمیم کرنے کا اگر آئین کا بنیادی ڈانچہ اس سے متاثر ہو رہا ہے تو کوئی کوئی فیصلہ دے سکتا ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ جو آئین ترمیم کی ہے یہ ترمیمی غیر آئین نہیں ہے اچھا اس حوالے سے اس ترمیم کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں انتہائی لغف کہوں یا انتہائی زیادتی کی بات کہوں کہ اس میں یہ ہے کہ جو شخص مذہب کی بنیاد پر بندوق اٹھائے گا اس کو دہشتگردی کی اداء وہ فوجی عدالتوں میں اس کو بیجا جائے گا میں اگر کسی اور بنیاد پر یعنی میں فرض کیجئے علاقائی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر رنگ نسل کی بنیاد پر یعنی حیرانی کی بات ہے بندہ مر جائے چاہے مذہب کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد مثال کہ ٹارگٹ کلنگ ہے تو کیا ٹارگٹ کلنگ کو امن کا کام سمجھا جائے گا تو ٹارگٹ کلنگ وہ کیوں نہیں آئے گی دہشتگردی میں اور وہ کیوں نہیں اس کو فوجی سر پھر یہ جو ابجیکشن آ رہا ہے کہ یہ اکیسویں آئینی ترمیم یہ فرقے مذہب اور مدرسے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک تو پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک تو مولانا فضل عمان نے جو لیا ہے سٹانس لیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے مذہب کا لفظ نکالا جائے جو شخص بھی اور بات یہ بڑی معقول ہے کہ جو شخص بھی غیر قانونی طور پر بندوق اٹھاتا ہے قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے مذہب کے نام پر اگر بندوق اٹھائی جائے یہ مسئلہ کے نام پر اس میں لکھا ہے میں نے خود پر آیا کہ وہ آرمی ایکٹ نائنٹی ففٹی ٹو میں یہ ترمیم کی جائے گی کہ اس میں جو مذہب کے نام پر بندوق اٹھائے گا اس شخص کو فوجی دالت میں بیجا جائے گا بھائی جو راجاتے ٹارگٹ کلنگ کرے گا جو بتے کے لیے بندہ مار دے گا جو اس نوعیت کی دہشت گر دی گا اس کا کیوں نہیں جائے گا تو آپ کو کہنا تو یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص بھی کسی شہری کا بندوق اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے یہ تو عدالت کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کہ فلان شخص کو سزائے موت ہونے چاہیے یا اسے بری ہونا چاہیے میں اٹھ کر کسی پر بندوق تاننوں یا جی کہ اس نے میری اسبیت پر حملہ کیا ہے یا اس نے فلان کام کیا ہے تو میرا تو حق نہیں ہے یہ تو جرم ہوگا لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے میں سمجھتا ہوں جس سے بہتر بنائیں گے کہ کسی ترمیم میں یہ ہوتا کہ جو شخص بھی کسی بھی مسئلے میں انسانی جان لے گا یا ایسا کام کرے گا جس سے انسانی جانوں کا جو ہیں وہ تلف ہوں گی تو اس کے خلاف فوجی دالت میں مقدمہ چلے گا یہ کیا ہوا کہ صرف مذہب کی بنیاد پر جو لوگ بندوق اٹھائیں گے صرف ان کے ان پر بھی کیجئے لازمان کیجئے ان پر بھی کیجئے لیکن غیر مذہبی بنیادوں پر آپ اجازت دے رہے ہیں باقی کو دو ایجمشن نہ نہ دیں تو یہ انتہائی مذہب کا خیز ہے اس حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں وہ شاید یہ یہ بات ان کو نکال نہیں پرے جی آپ کیا کہتے ہیں دعا ہی کریں جی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس میں سے بہتری کی صورت نکال نہیں کیونکہ دیکھئے سارا ملک سوگوار ہے لوگ پریشان ہیں ریاست کے اندر رہتے ہوئے اگر لوگوں کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ ہم غیر محفوظ ہیں تو اس سے بڑا ریاست کا فیلئر کوئی لیے تو اس وقت اس لیے ہمیں زیادہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتفاق پیدا کر سکیں اور یہ ساری جو جماعتیں اسمبلی کے اندر بیٹھی ہیں یا اسمبلی کے باہر جو نئے بھی اسمبلی میں یہ سب خدا کرے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں اور اس ملک کو گہوارہ امن و رحمت بنانے کی جو کوشش ہیں ان کو دیانتداری سے خلوص سے اپنے مسلک کو اپنے سیاسی جماعتوں کو سب کو بلائے تاک رکھ کے ملک کے وسیط اور مفاد میں کوئی حال اس کا نکالیں ایوبیک صاحب یہ بتائیے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کی بجائے اگر ہم شرعی عدالتیں قائم کر دیں یا ہمارا جو جرگہ سسٹم ہے اس کو فعال کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ اس انداز میں نہیں ہو سکے گا دیکھیں جی بات یہ ہے وسیم صاحب اس وقت نظر کے آ رہا ہے یہ بات دوسری یہ ہے اور ہونا کیا چاہیے دونوں باتوں میں فرق ہے اسی بھی جیسے بتا رہے تھے اور بلکل درست فرما رہے تھے شاید آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں کوئی اثار نظر نہیں آتے بلکل کوئی اثار نظر نہیں آتے کہ کوئی شرعی قوانین نافذ ہو سکے یعنی اسلامائزیشن کے کوئی اثار نظر نہیں آتے اسلام بحصیت نظام اس ملک میں آ سکے اس میں کوئی شک نہیں جو بظاہر حوال جو صورتیہ نظر آ رہی ہے دور دور ایسے اثار نظر نہیں آتے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ تو بات تیہ شدہ ہے اس میں کوئی اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے پیش کرتے تو وہ بددیانتی کا مظہرہ کرتا ہے کہ بہرحال یہ ملک بنا تو اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بنا تو اس لیے تھا کہ اس کو ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے ایسی تینیو قائد اعظم میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا آئین تو تیرہ سو سال پہلے اس وقت تیرہ سو سالی تھے ہمارا آئین تو تیرہ سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور قائد اعظم کی ایک سو ایک تقاریر ایسی ہیں پری پارٹیشن جن میں اسلام کے حوالے سے بات ہے اور پھر یہ پاکستان بننے کے بعد جو انہوں نے تقاریر کی اور خاص طور پر پشاور میں سٹیٹ بینک کا افتتاہ کرتے ہیں واضح طور پر یہ بات کہی کہ پاکستان میں اور وہاں اس وقت اس نے شریعت کا لفظ استعمال کیا وہاں اسلام کا لفظ نہیں کہا ہے کہ شریعت محمدی نافذ ہونی چاہیے اس ملک میں اور وہ نظام نافذ ہونا چاہیے ہمارا معاشی نظام وہ ہونا چاہیے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے وہ بات لگ ہے ہوتا گیا نظر آ رہا ہے دونوں باتوں میں فرق ہے دیکھیں وہ اصل میں یہ سب کچھ ہمیں کیوں پیش آ رہا ہے اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے آپ عدالتوں کی فیصل بات کرتے ہیں دیکھیں نا قرآن پاک میں وہ ہے نا سورہ مائدہ میں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہے نا اور جو لوگ نہیں جو لوگ نہیں فیصلے جو لوگ نہیں نافذ کرتے جو کس کو جو ناظر اللہ نے کیا اس کے مطابق قانون کا نافذ ہے وہی تو کافر ہے اور پھر اس کی شدت کا اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس طرح کی کہ یہی آیت آگے میں آئی ہے آگے کافرون کے بعد هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الفَاسِقُونَ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہہ کر ان کے ایمان کی نفی کر دی ان کو ظالم کہہ کر ان کے منصف ہونے کی نفی کر دی ان کو فاسق کہہ کر ان کے نیک اور ان کے خیرخہ اچھے ان کے نیک اور ان اچھے اور بلا ہونے کی نفی کر دی لہٰذا جب ہم اللہ کو وہ دین جس کام کے لیے یہ ملک منا ہے وہ نافذ ہی نہیں کر رہے تو ہم کیا کسی اچھائیگی ایک مسلمان ہوتے کیسے تو وہ کوئی کہہ سکتے ہیں دیکھنا آپ آئیں گے باستر تریسر کی ان کی قطع کلامی ہوتی ہے جس طرح ہمیں مزاک الیکشن میں اڑایا ہے جس طرح باستر تریسر کا مزاک ہمارے ہاں اڑا ہے یعنی میں خود پیش ہوا ہوں عدالتوں میں وہاں جہاں بات کیوں انہوں نے کہا جی اس کو بات چھوڑ دیں گے یا اس کا عام فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کون نیک ہے کون بات ہے اس معاشر تو یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اسلام کا نظام نافذ کرنے کے معاملات تو ابھی بہت دور ہیں میں نے تو آپ کو بتایا جو اپنی زبان تو نافذ کرنی سکے اسلام نافذ کرنا تو بہت بڑی بات اس کے نتائج بھی تو پھر ہم بغت رہے ہیں نا سر تو بس وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں تو پھر اس پر حقہ ہوں گا کہ یہ قوم جو ہے یہ مل کے کوئی اجتماعی دعائی کریں اگرچہ حکم یہ ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ اجتماعی دعا کے لیے ہم لوگ کے گٹھے ہو جائیں اور اجتماعی توبہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اس معاشرے کے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہیں دیکھیں میں ایک بات اس سے میں کہنا چاہتا ہوں اسلام میں بھی سخت سزائے ہیں فوجی دالتوں سے ہمیں یہ خدشہ یا توکو ہے کچھ کہلے خدشہ کہلے یا توکو کہلے کہ سخت سزائے دیں گے اسلام میں بھی تو سخت سزائے ہیں بہت سخت سزائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک بات کو یاد کیے اسلام یہ سخت سزائے نافذ کرتا ہے ایک نیک اور صالح معاشرہ قائم کرنے کے بعد پھر انہیں نافذ کرتا ہے اور جب اتنے نیک اور صالح معاشرے میں سے لوگ غلط کام کریں گے تو پھر ان کے جو کھچائی ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ چور کے ہاتھ کاتے جائیں گے لیکن اگر آپ نے ایک ایسے گلے سرے معاشرے میں ایک ایسے بد اخلاق معاشرے میں سخت سزائے نافذ کر دی تو اس کے نتائج بلکل اس کے بارکس بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے ذرہ رسام ہی ہو سکتے ہیں ایوبیک صاحب اور جسٹس نظیر احمد غازی صاحب خلافت فورم میں تشریف آبی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ ایشیوز کے بارے میں اسلامی پانٹ اف ویو جاننے کے لیے دیکھتے رہے خلافت فورم اس پروگرام کا فیڈ بیکس ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹو آر جی خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد